پرم پریمیں سیسی ٹھاپور پرم آرہا بھیا جگت جننی سیسی بڑھما پرم بجباد سیسی بڑھدہ پرم بجنی ورطمان آچیار سیسی دادہ کے سری چننو میرا کوٹی کوٹی پڑھاؤں یہاں پستد ادھریو دادہ اور چاجک دادہ اور سب ہی گروہ بھکتوں ماتوں بہنوں بچوں کو میرا جائے گروہ آج کا ستسنگ ہمارے آچیار دیو پرم بجباد سریسی دادہ کے چھپنوان جنم دیوس کے اپلکچ میں ہو رہا ہے آپ لوگ یہاں پہ بڑے پیار سے آئے ہیں اور آپ لوگ بڑے دیر سے یہ سب سن رہے ہیں آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی آپ کو بھوجن بھی ملے گا اور جن بھکتوں نے جن بھائی نے بندھوں نے ماتائیں بہنے اس میں بھجن نہیں گا سکے نہیں بول سکے ہم ان سے چھما پرارتھی ہیں کہ وہ انتھان نہ لیں کہ دادا ہم سے نہیں بولے گوانے کو دیکھیں کبھی کبھی یہ بچہ آیا تو اس کو بھی موقع ملا تو لوگ آتے ہیں آپ کبھی بھی آئیے یہ محفل تو ہمیسا سجی رہتی ہے اور اس میں اپنے من میں آپ اچھا ہی لے کے جائیے گا اداس ہو کے مت جائیے گا یہ کچھ بھی اسی لیے بولتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کی مرجی سے ہو رہا ہے یہ نہیں کہ سنین دادا تو آج ہم سے گوائے نہیں سنین دادا تو ہم سے بلوائے نہیں ارے ہم کون ہوتے ہیں ان کی مرجی میرے دماغ میں آتی ہے تو ہم بولتے ہیں ہمارا پاس ایک کلم ہے وہ کلم سے ہمارے دماغ میں جو آتا ہم لکھتے ہیں کلم تھوڑی لکھتی ہے کلم کی اوقات نہیں ہے کہ کچھ لکھ دے ویسے ہی آپ کی بھی اوقات نہیں ہے کہ آپ کچھ کر دیں میری بھی اوقات نہیں ہے کہ ہم کچھ کر دیں یہ شریر بھگوانے کا ینتر ہے بھگوانے کا مسین ہے جو آپ کو ملا ہوا ہے اس کو برباد مت کرئے میرے مطوں میرے بندوں میرے دوستوں اس مسین کو آپ دارو نہ پلائے اس مسین کو آپ مرگہ نہ کھلائے اسی لئے اسٹھ گرو پور ستم پرتیک گرو ونس بھر ریت شریر میں شکت رہتے جیونت رہتے نیرنتر تھاکڑ جی وہاں تو ہیں دکھا لے کر سکھا دھرو آچارے کو کر کے سار آچرنی بودھ چلن سے جان سمندر ہو جا پار تو آچرنی بودھ چلن کیا ہے آچارے جیسے چلتے ہیں ویسے چلنا ہے اور آچارے کیسے چلتے ہیں جیسے تھاکڑ چلے ہیں ویسے آچارے چلتے ہیں تو تھاکڑ کی کتاب آپ رکھے ہیں ستیا نسرن اس کو رکھ لیجئے اس کو مڑھوا دیجئے اس پر سونے کا پنی چڑھا دیجئے اس کو تیجوری میں بند کر دیجئے آپ کے گھر میں مال آ جائے گا کچھ نہیں آئے گا رامائیڑ کو گھر میں رکھ دیجئے کچھ آ جائے گا کچھ نہیں آئے گا رامائیڑ کہاں رکھنا ہے ادھر رکھنا ہے ادھر رام چریت مانس پوری رامائیڑ مت پڑھئے بس اس پہ جو لکھا ہے نا اوپر کا اتنا جو سمجھ جائے گا کوئی رامائیڑ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اوپر کا سمجھتا نہیں ہے میں دیکھتا ہوں چوبیس گھنٹہ چلتا ہے منگل بھون ہے منگل آری روسد اصرد اصرد بھی آری رات بھر گاتے ہیں یہ رام چریت مانس کا مطلب تو بتا دو یا رام چریت مانس مطلب کیا ہے اکھنڈ رامائیڑ ہو رہا ہے بس بھئیہ آپ مت اکھنڈ رامائیڑ کریے لیکن ست سنگ کا مطلب کیا ہے آج آپ کی بیٹری چارج ہونی ہے نا موبائل میں بیٹری لگی ہے ابھی میں گھر پہ تھا تو آج کہیں پول لگ رہا تھا بجلی آج صویرے سے سامتے کٹ گئے تو میرا جو بیٹری تھا وہ باہر جو انوائٹر جس کو بولتے ہیں وہ انوائٹر کچھ دیر بعد پانچھا گھنٹے بعد کر رہا ہے پون ارے کیا ہوگیا بھائی اب وہ بھی اس کے پاس تھوڑے سکتی ہے وہ تو کہیں اور سے لے رہا ہے سکتی تو آپ کیا جنم ہوئے ہیں تو آپ کے پاس سکتی ہے کیا آپ کو ہم پیسہ دے دیں گے تو سکتی آ جائے گی کیا آپ چاہے پیسہ کمالو سونا رکھ لو جمین خرید لو جائدات خرید لو مال بنوالو کھانا رکھ لو چاہے آپ بمبئی گھوم لو دلی امریکہ لندن پریس جاپان سب کچھ کر لو لیکن آپ کے پاس یہ انرجی نہیں رہے گی سب بیکار ہے سب بیکار ہے ستھسنگ کر سوست جوانی میں بڑھاپا کس نے دیکھا ہے ٹانگ سے لنڑے ہو جاؤ گے یہ کانپور ستھنگ کینڈر بھی نہیں آ پاؤ گے اس لئے ہر سنڈے کو آ جایا کرو میرے دوستوں ہر اتوار کو ستھنگ ہوتا ہے کہہیں نہیں آتے ہیں آپ لو آپ کا گھر نہیں ہے یہ آپ ہی کا گھر ہے آپ لوگ آئے ہیں تو کتنا اچھا آج لگ رہا ہے کہ سب لوگ گڑیریہ کا بھیڑ ہوتا ہے نہ کھو جاتا ہے تو ایک ایک بھیڑ اس کو سوچتا ہے کہ میری بھیڑے آ جائیں گی آج ساری بھیڑے آئی ہیں آج پربو کو اچھا لگ رہا ہے ہم کو نہیں آج پربو یہاں بیٹھے رہتے ہیں دیکھتے ہیں ماتری سمیلن ہوتا ہے بری اسپتیوار کو چار ماتائیں آتی ہیں جائے رہ دے رہ دے کرشنا کرشنا تھاکڑی سوچ رہے ہیں کہ بھئیہ اور ماتائیں کہاں چلی گئیں آج تو کریں ماتائیں کی بھیڑ ہے اور آپ کی بھیڑ کہاں چلی گئی دیکھیں چارج ہوئی ہے وہ بیٹری کو چارج نہیں کریں گے وہی لائٹ آگئی ہے تو انورٹر چارج ہو گیا اب پھر پنکھا چلے گا تو یہاں آپ ہر ہفتے آئیں گے تو آپ چارج ہوں گے اور کچھ نہیں ہوں گے چارج ہوں گے اور آپ کو یادی کچھ گندہ لگے کچھ گصہ لگے کچھ بھی لگے تو آپ آئیے نہ بھائی تھوڑا تھوڑی دیر کے لیے آپ کا من چینج ہو جائے گا میں ابھی گیا تھا نینی تال تو کیا دیکھا وہاں پہ وہاں کی ہوا جو ہے یہاں پہ اتنی گرمی ہے وہاں سام کو جب گئے تو اتنا تھنڈا لگنے لگا کہ ہم لوگ سویٹر بھی کر رہا تھا وہ خرید کے پہنے یعنی واتاورن چینج تو جب آپ یہاں پہ آئیے آئیں گے تو آپ کا واتاورن چینج ہوگا تھوڑی دیر کے لیے آپ کے گھر کا ماحول جو ہے جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہاں سے آئیں گے تو آپ کا بیچار چینج ہوگا تھوڑا تو جب بیچار چینج ہوگا گروہ جی کے پاس یہاں بیٹھیں گے بھجن گائیں گے مندر میں آئیں گے تو تھوڑا سا بیچار چینج ہوگا تو اسی لیے یہ ستسنگ کرائے جاتا ہے اسی لیے ہم لوگ سب کے پاس آتے ہیں ملتے ہیں ہلتے ہیں ڈھنتے ہیں بیٹھتے ہیں یہاں پہ کوئی یہ تھوڑی ہو رہا ہے کہ سنسکرٹ کا پاٹھ چل رہا ہے آپ سن رہے ہیں آپ اگر بطی چلا رہے ہیں اوہ نماز زیوائیے وہ تام جام کچھ نہیں ہے آئیے بیٹھئے بھجن گانا ہے گائیے نہیں گانا ہے بیٹھے رہیے نا مہاراج آپ بیٹھیں گے یہ وائبریسنس ہیں ابھی دیکھئے ہو رہا تھا نا آواز آ رہی تھی کتنا تیج کرتن ہونے لگا تو سب لوگ لگے گانے اور جھوم کرتن گا ہوا جھوم کے بھائیہ لے لاتو ستنام ہو مار سب لوگ جو ہے چلانے لگے تو کیوں چلانے لگے یعنی ساؤنڈ میں سکتی ہے آواز میں بہت سکتی ہے آواز کا پرادربھاؤ ہے ابھی ہم گالی دینا شروع کریں گے تو آپ ہم کو مارنے شروع کریں گے رفتی طور پبلا گیا مار اس کو مار تو ہم چویں گے نہیں کھالی گالی دینا شروع کریں گے ہمائیک سے اتنا گالی دیں گے کہ اب میری ہتیا ہو جائے گی سبد میں سکتی ہے نا ویسے ہی پربو کے نام میں جو ستنام ملا ہے بہت سکتی ہے آپ کہیں گھمڑائیے مت آپ کے جیون میں دکھ آئے درد آئے جو بھی چیز آئے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے کچھ نہیں آپ تھاکور جی کا نام کرنے بیٹھ جائیے ایک منٹ دو منٹ چار منٹ پانچ منٹ دس منٹ ایک گھنٹہ تھاکور جی کا نام کریے ساتھ چھات تھاکور جی جیسے دادا بولے تیجوری میں روپیہ آ گیا پیسہ پیسہ کرتے ہو پیسے پہ کیوں مرتے ہو آ جائے گا پیسہ آ جائے گا اور وہ گائب دی ہو جائے گا سہی بہت تو اسی لیے پیسہ بہت جو لائے ہیں تو ساتھ سنگھ کا مطلب کیا تھاکور جی کا دکھچہ لے لیے تھاکور جی کو پکڑا لیے تو کیا سیکھے آج ہم بتا دیتے ہیں بس اس کے بعد ہم اپنی باڑی کو بھی رام دیں گے ایک اہی چیز سیکھے جو سیکھ لیا اس کا بیڑا پار کیا سیکھا جب تھاکور جی کیا نہیں آیا تھا کھالی لینا سیکھا تھا لے لو لے لو لے لو اس کا نو چلو اس کا چو تھلو اس کا کھی چلو اس کا بین لو سکڑی چھین لو ارے بھائی یہ کیا لیکن جب تھاکور جی سے یکت ہو جائے گا یجن یاجن استبرتی کرے گا سوستینی صدا چار صبح سام نام دھیان پرارتنا تب اس کو دینا آ جائے گا دینا روز تھاکور جی کو دے گا نا تو سب کو دینے لگے گا تو جس دن اس کو دینا آ جائے گا اسی دن اس کا کلیان ہو جائے گا اور اسی دن سے اس کا اس کے گھر میں لکشمی کا امبار لگ جائے گا یہ ساتھ چھات نہ رہی اسی لئے تھاکور جی بولے کیا بولے روپے کا جتن کرو یا نہیں لوگ کا جتن کرتا چل لکشمی کے شعب ودھے رہیں گے بیبھاؤ میں رہو گے اگل آج ڈی پی ورک کیا ہے یہی ہے لوگ کا جتن کرنا ہے دادا بولے نا لوگ کا جتن لوگ مانے منس ہر منس کو پیار کرنا ہے ہم جا کے سب کے گھر میں پوچھیں گے ایک اس دھوتی گھتا پہی نہیں یہی نہیں کہ موہر لگا ہے ایک سانڈ گھونتا ہے بنارس میں بیٹے رہتے تھے جب ہم لوگ بیٹ دیتے آبی تو جارو گرو جی کی دکچان نہ لیے تھے تو بڑے سانڈ آتے تھے اور ان کے یہاں پیچھوارے پر موہر لگا رہتا تھا اس پہ لکھا نام پاوا تو ہم کہ نام موہر لگیا اب آپ کے پیچھوارے موہر لگیا جائے گرو لگیا نام موہر آپ تو وہاں والے سانڈ ہو گئے تو بھئی جس دن آپ کو اندر سیکھ ہو جائے دینے کی نہیں دینا چاہیے تھاکر جی کیا بھی آئے ہیں ٹھیک ہے آپ پانچ پچ روک بھی تھاکر جی کو دے دیجئے تو جب لے جاتے ہیں ویسے جب بھگوان کے ہاتھ لے جاتے ہیں جرور لے جاتے پھول مالا سب کچھ تو ویسے ہی جب یہاں سے ہم لوگ لکھتے ہیں کہ یہ بھندارہ بھی ہوگا تو بھندارہ کیا سنیل دادا اپنے گھر سے کریں گے ناندی دادا اپنے پاس سے کریں آپ اہی لوگوں کا پیسہ ہے آپ کو کھلایا جائے گا اس لئے آپ ہی لوگ دوگے دوگے نہیں دوگے نہیں دوگے بھئیہ لیکن اس میں ریسٹرکشن نہیں کوئی دس روپیہ دیا ٹھیک اب دس روپے کو چھولا بٹو دا تو کھائے گا نہیں کھائے گا تو پچاس روپے تو ایک آدمی دیا ایک ہزار اس نے دیا تو اس کا گھر ان پرنا سے بھرا رہے گا کیونکہ یہ ٹھاکڑ جی کہ آپ دینا اب اتنے آدمی آئے ہیں آپ کھلانے جا رہے ہو سب کو آپ ہی کا پیسہ آپ ہی کو کھلایا جائے گا ہمارے نندی رضا کبھی کبھی دکھی ہو جاتے سنیل رضا کہاں سے پیسہ آئے گا جب ہمارے گروہ جی بیٹے آچار دے بولے کہ تم کھلا ہو لوگ آئیں گے لوگ خودے دیں گے دیکھا جائے گا نہیں رہے تو بھی آ جائے گا اس لیے جو لوگ دینا چاہے آج یدی سو پچاس دس بیس تو ہمارے نندی رضا دھرم پتنی بیٹھی ہیں کھا پی لے کے آپ لوگ لکھوا دیجئے گا دے دیجئے گا یہ کہنے کا میرا عدد ستھا کہ دینا ہی پانے کی جننی ہے بھگوان آپ لوگ کو اچھی طرح سے رکھیں تھا کورجی آپ کا منگل کریں جائے گروہ